جیل میں ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ بلے کے کیس کے بارے میں اور بلے کے چند جانے کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور پنجاب کے جو پنڈنگ ٹکٹس ہے یا کینڈی ریٹس کو نامنیٹ کرنے کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق ہم انشاءاللہ فل فورس کے ساتھ الیکشن کنٹسٹ کرنے جا رہے ہیں جو بھی نشان ہمارے کینڈی ریٹس کو ملے گا پی ٹی آئی تین دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ اپنے سپورٹڈ کینڈی ریٹس کا اپنے متعلقہ نشانات کے ساتھ ایک لسٹ ایشو کرے گی اور ہمارے عوام سے اپیل ہوگی کہ پی ٹی آئی کے منتحب کردہ نمائندوں کو آپ ووٹ کر کے کامیاب کر لے اور انشاءاللہ جو سیٹیں جو ابھی پرنڈنگ میں رکھی تھی دو دن کے اندر اندر اس کو ریویو کو کر کے فائنل ہو جائے گا پنجاب کے حد تک باقی ہم سارا یہ سمجھتے کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے جس نے ہم سے بلہ لے لیا اس سے پچیس کروڑ عوام کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش کامیاب ہوئی ہے یہ جمہوریت کا بہت بڑا نقصان اس سے ہوا ہے اور اس سے کرپشن کی ایک ابتدا ہوگی لیکن جو سپریم کورٹ کا فائسلہ آخری ہے یہی پہ عمل ہوگا لیکن اس سلسلے سے ہم رکیں گے نہیں اور نہ بوائی کارٹ کریں گے انشاءاللہ ہم پھل ہی پارٹیسپیٹ کریں گے ریویو کا استعمال کریں گے یا نہیں دیکھو کچھ کیسز ایسے ہیں ریویو کا جہاں تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے اس پہ ہم دو چیزیں ضرور کہیں گے کہ ہم نے ریویو ہر صورت فائل کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیٹیشن میں آرٹیکل سیونٹین آب دی کنسٹیشن انوال تھا کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نشان واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں اور اسی صورت میں آرٹیکل سیونٹین براہ اہم تھا اگر ایٹیکل سیونٹین اہم تھا تو تین ممبر بنچ سپریم کورٹ کا اس کیس کو نہیں سن سکتا تھا اس کیس کو سننا تھا پاکستان سپریم کورٹ کے پانچ ممبر بنچ نے اسی لیے کچھ اس میں ادروائز بھی فیکچول ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں آنا ضروری ہے تو انشاءاللہ اس کے خلاف ریویو بھی ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں گے آج وہ بھی ڈسکشن ہوگی ہے نہیں خان صاحب کا یہی میسج سارے اپنے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹس کو گبرانا نہیں انشاءاللہ آٹھ پروری کو جیت آپ کی ہوگی ڈٹے رہنا ہے اپنے پرامن رہنا ہے کوئی اشتعال میں نہیں آنا ڈٹے رہنا ہے اپنے ووٹ کا حفاظت کرنا ہے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے آٹھ تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلنا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہم آپ پر سب کو انشاءاللہ اپنے آفیشل پی ٹی آئی کے ایک آنٹوں سے تصویروں کے ساتھ آپ کو نمائندے بتائیں گے کہ یہ ہی ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ان کی جو ہنا نشانات ہیں آپ نے ان کو اٹھ دینا یہ ہماری اپنی ہے اللہ کرے جلد دیکھو خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا ہے اس کوالے سے اور بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے چیرمین کے گھر پہ ایسا ہوا ہے لیکن دیکھو ان سے کوئی ایسی چیز بائید نہیں تھی جو بھی ہے وہ انڈر انکوائری ابھی ہو رہا ہے اور پاکستان اسلامباد کے آئی جی پی صاحب نے کچھ کمیٹمنٹ بھی کروائی تھی کہ نہیں ہم انشاءاللہ اس کے تحت تک جائیں گے کچھ لوگ تو سسپنڈ ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ فائنل ریپورٹ آئی گی جس وقت آئی گی تو لیکن مونی فاروق صاحب کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی پولیس والوں سے آئی جی نیول تک بات ہوئی ہم نے یہ چھاپا نہیں مارا دیکھو جو میں تو اسی کو مانوں گا جو انسپیکٹر جنرل آپ پولیس کہہ رہے ہیں رسپانسیبال آدمی ہے مونی کی ورڈ کو لیتا ہوں لیکن دیکھیں ہم یہ پیس کرتے رہے ہیں بہت پیس کرتے رہے ہیں اب یہ ختم ہونا چاہیے لیٹس پروسید ٹو دے الیکشن ہارس ٹیڈنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں اس کو رکنے کے لیے آپ کے لائے ہیں دیکھیں ہارس ٹیڈنگ کے واقعی انکامانات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن جتہ ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ سے انہوں نے نامنیشن پیپر فائل کر دیا نامنیشن پیپر میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ہمارے ہی جو انسٹرکشن ہے ڈائرکشن ہے اسی کو فالو کریں گے اس کی ڈسپلن کو فالو کریں گے اور ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ یہ انہی کے ساتھ ہی رہے اور انشاءاللہ ہم ہی امید بھی یہی کرتے ہیں سر جی بتائیے گا کال آپ کی اعلامنیشن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا ان کے اسی حوالے سے تو آپ کی بات نہیں ہے کہ ہارس ٹیڈنگ کو روپنے کے لیے ان کے ساتھ پھر آپ جو کیونکہ بتایا جا رہا تھا پندرہ تاریخ کو خان صاحب باہر ہوں گے پلال ابھی کیس تو لگا رہی ہے لیکن اللہ کرے جلد سے جلد اور ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کو کیس جلد سے جلد سنے گئے اگر خان صاحب کا کیس بھی جلد سے جلد سنا گیا تو وہ بھی انشاءاللہ باہر ہی ہوں گے نظریاتی سے آپ نے اتحاد کیا تھا اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا آپ اس کے چیرمین کو نہیں بتا سکے اور وہ پریس کانفرنس ان کو کرنی پڑی دیکھو بڑے سارے لوگوں کو پریس کانفرنس نہیں کرنی پڑی کیا کرے گر یہ صحیح خارے ادروائز پارٹیوں کا آپس میں اس قسم کا اتحاد کرنا کوئی محل باید نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا چیرمین جو ہے بلاول وہ جا کے پارلیمنٹیرین کی ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے اسی طرح سے کراچی میں بھی دیکھو جیڑی ہے کہ جتنے کینڈی ریٹ سے وہ پی ایم ایل ان کے ٹکٹ سے الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہیں اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی دینا جا رہا تھا کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کامن سمبل ملے اگر آپ چیرمین کو بچا لیتے ہیں نہیں یہ دیکھو صرف چیرمین بچانی کی بات نہیں ہے کہ وہ چیرمین کہتا ہے لیکن وہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹفیکیشن بھی ساتھ ایشو کیا ہے کہ ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ ایسی صورتحال میں آپ اس کا نشان استعمال نہیں کر سکتے یہ ایک الگ بات ہے اگر ہم اس کو چیلنج کریں گے لیکن چونکہ یہ آخری دن تھا آخری دن کے بعد میں سمجھتا ہوں جو کل تک ہوا وہ پاسٹ ہے وہ ماضی ہے وہ کس ہے فاری نہیں آئے لیٹس پروسید نارو ٹو دی فیوچر اب کچھ نہیں ہو سکتا پروسید کر کے کر لیں ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے دیکھیں جو پنجاب ہے کے پی کے میں کوئی تقسیم کا حوالہ نہیں آرہا سندھ میں بھی ہمارے حساب سے جاب کے حد تک کچھ شکایات آئی ہیں لیکن کیسے آئی ہیں دو سو ٹو نائنٹی سیون تری ہنڈڈ سیٹ سے آپ کی پرونشل ایک سو اکتالیس سیٹ ہے آپ کی نیشنل اس چار سو پچاس سیٹوں میں صرف چالیس سیٹیں ایسی ہیں جس پہ لوگوں کو کچھ شکایت شکایت ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم ایک دن میں حل کریں گے پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی محبت میں کمی آئی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں چم جانے کے بعد عوام کی جو محبتیں وہ ہمارے ساتھ اور بڑھ گئی ہیں اور عوام سمجھتے ہیں کہ بلے کے نشانے لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ اتنی سارے مشکلات میں ہوئے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں دوسری اس کی میں آپ کو ایک ایمپیکٹ بتاتا ہوں جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے جاتے ہیں عوام میں اس کی فضیرائی نہیں ہوتی کیونکہ خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ انصاف اصول پرستی جمہوریت کے لیے ہیں اور اسی کے نظریہ کے ساتھ لوگ رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی عوامی پرشن بھی ترہیے خان صاحب نے آج کوئی جملہ نہیں بولا کیونکہ ریفرنس ان کے خلاف فائل کیا گیا اور ایسا تاثر آ رہا ہے کہ شاید آج اپنے فیصلے سے انہوں نے اپنے ریفرنس کا جواب دیا ہے نہیں جیسے دیکھو بدلہ لیا تو میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤ پاکستان کے جو چیپ جسٹس ہے قاضی فائل سے سا میں اسے انصاف کی امید کرتا ہوں اور وہ ایک مذہبی شخص ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ کسی کے صاحب مخالفت میں ایسے نہ جاویں جو آپ انصاف نہ کر سکے مجھے قاضی فی امید ہے کہ وہ ہے تو خان صاحب کو امید ہے کہ نہیں دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا خان صاحب جو ذکر ہوا نا جو ہو گیا وہ ہو گیا ہم سے کیا ہونا تھا اور ہمارا کچھ رہا ہے اس کے ساتھ پارٹی کو آپ نے پہلے دیوار کے ساتھ لگا دیا آپ نے جمہوریت کو جمہوریت کو دیوار میں چن دیا ہے پختنہ پختانہ خان صاحب سر بیشکا مینا کہی پختن کو امتظم پیغام دے پختن کو امتظم صرف دا پیغام نے متحد ہو سا ہے او خپل اتحاد اس ساتھ ہے او دا خان سے پاواز بانے چیز ہیں من کم کینڈیڈیٹ تھی میرے بانی ہو کہ اغیلہ اغیلہ ووٹ ورکہ دا اغیلہ سپورٹ ورکہ پدے سخت تکے او کامیابی جوڑ خاندارہ تو اے جی پختن دا وفا نشان دے پر پورا دنیا کے